حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہمدہو ونسلی الى رسول کریم انتہائی قابل اعترام سامین و حاضرین مجھ سے اچھے لوگو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دروشی پڑھ لیں یہ جو مہینہ ہے شابان کا یہ بڑا اہم مہینہ ہے اور یہ ایک قسم کا رمضان کا استقبال ہے اور اس کی تھوڑی تیاری بھی ہے کیونکہ رمضان کی بھی آمد آمد ہے رمضان جو ہے تو اس مہینے میں حادیث مبارکہ سے بعض باتیں جو ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزے رکھتے تھے بعض شابان کے مہینے میں اور بعض دفعہ کم رکھتے تھے یعنی بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ لفعہ فرض نہ ہو جائے اس لیے کمی بیشی ہوتی رہتی تھی دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں قبرستان کی جو زیارت ہے زیارت قبور اس کے بارے بھی کہا گیا ہے اور جو قبر کی زیارت ہے یا کسی قبر کو جا کے دیکھنا یہ قبرستان میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بڑی زبردست پیان کی ہے آپ نے فرمایا کہ قبروں کے زیارت کے لیے جایا کرو اور اس لیے جایا کرو کہ تم کو اپنا انجام نظر آئے اور اسے عبرت حاصل کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص زیارت قبور کے بعد عبرت حاصل نہیں کرتا اس کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی اس لیے جب بھی کسی قبر پر جائیں جہاں بھی کسی مزار پر ایک تو صاحب مزار کی سلامتیں کے لیے دعا کریں قبرستان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ ان کو سلامتیں عطا ہو آفیت عطا ہو اور دوسرا اپنے دل میں خیال پیدا کریں کہ کسی دن میں بھی یہاں ہی آ جاؤں گا تو اس لیے اس مہینے میں بڑی چیزیں ہیں اس میں ایک رات جو گزر چکی ہے اس کے بارے میں بڑے اختلافات ہیں لیکن حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک طلعہ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی گناہ معاف کر دوں کوئی مشکل میں ہے تو میں اس کی مشکل آسان کر دوں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو کوئی مہمان جب آتا ہے تو آپ لوگ اس کی کافی خصوصی اگر مہمان ہو عام مہمان بھی خصوصی تو بہت تیاری کی جاتی ہے گھر کو صاف کیا جاتا ہے دوسری چیزیں کہ فلان صاحب آ رہے ہیں بڑی تیاریاں ہوتی ہیں تو یہ جو ربزان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے جس میں قرآن پاک جو مقدس کتاب نازل ہوئی یہ رمضان کے پہلے جو شابان ہے یہ اس کی تیاری کے لیے یعنی ایک مقدس مہمان کا ایک مقدس مہینہ انتظار کر رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا ہے جو آپ رجب کا چاند دے کے فرماتے تھے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ رجب اور شابان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے لہذا شابان جو ہے یہ مہینہ یہ نفل پڑھنے کا مہینہ ہے تلاوت قرآن کا مہینہ ہے نفلی روزے رکھنے کا مہینہ ہے گناہوں کی بکشش کا مہینہ ہے خصوصی طور پہ تسکیہ نفس رمضان جو ہے وہ بھی تسکیہ نفس ہے یعنی برداشت جب ہو جائے تو تسکیہ نفس ہو جاتا ہے اور جب اللہ تبارک تعالی حلال چیزوں کو رمضان میں ایک خاص وقت سے خاص وقت تک حرام قرار دینے روزہ دار کے لیے تو یہ برداشت ہے گھر بھی لگی اور پھر بھی پانی نہیں پی سکتے بھوک لگی اور پھر بھی کھانا نہیں کھا سکتے یہ ویل پاور بڑھتی ہے برداشت پیدا ہوتی ہے تو یہ مہینہ جو ہے یہ اس کی تیاری کے لیے کہ ایک بہت زبردست مہینہ آ رہا ہے رحمتوں برکتوں کا مغفرتوں کا تو اس کا یہ شابان جو ہے دروازہ ہے سمجھ لیں تو اس میں بھی ہمیں اس طرف جانا چاہیے اور جو چیزیں بعد میں ہم نے کرنی ہے ان کی تھوڑی پریکٹس پہلے بھی ہو جائے اور پھر اس مہینے کے بعد یعنی رمضان کے بعد پھر سب کچھ بھول نہیں جانا بلکہ آئندہ جو مہینے آنے ہیں ان میں اسی پریکٹس کو جاری رکھنا ہے جس حد تک بھی ہو سکے مثلا کئی چیزیں ایسی ہیں کہ بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رمضان میں مساجد میں زیادہ آتے ہیں بے شمار لوگ جھوڑ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی یہ روضہ ہے رمضان ہے بڑی اچھی بات ہے بہت اچھی بات لیکن یہ جو پریکٹس ہے یہ جو مسک ہے جو ایکسرسائز ہے اس کو آگے پورے سال تک لے کر جانا چاہیے جہاں تک بھی ہو سکے اور یہ سب آخرت کی تیاری ہے آقبت کی تیاری ہے دیکھیں انسان کا پتہ کوئی نہیں ہے اللہ تعالی نے ہر انسان کو یہ علم دیا ہے کہ اس نے مرنا ہے موت کو ہر شخص مانتا ہے کافر ہو مسلمان ہو ایتھسٹ ہو دیریہ ہو موت کو مانتا ہے لیکن اللہ تعالی نے ایک بات نہیں بتائی کسی کو کہ کب مرنا ہے ایک بات بتا دی ایک نہیں بتائی اب کب مرنا ہے یہ تو کسی کو نہیں بتا لہذا اس لیے یہ جو بہترین ساعتیں اور بہترین وقت ہمیں مل رہا ہے اس مہینے کا پھر اگلے مہینے کا اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اسے زیادہ سے زیادہ وہ فائدہ جو ہماری آخرت اور آقبت کے لیے ہے چلے دس گیارہ مہینے تو ہم رہے نا ادھر ادھر بھٹکتے رہے چلے لیکن یہ کچھ وقت تو اللہ کو دینا چاہیے اس کے رسول کو دینا چاہیے حق بندگی ہے محبت رسول کا تقاضہ ہے کہ دس مہینے نہیں تو یہ ایک دو مہینے کم از کم ہم اچھے مسلمان اگر بن جائیں اور اس طرف چل پڑیں تو اس سے بے شمار چیزیں آسل ہو جاتی ہیں بڑی برکات ملتی ہیں روحانی غزائیں ملتی ہیں اور روح جو ہے وہ پاک اور صاف ہوتی ہے اور جب روح پاک اور صاف ہو تو تذکیہ نفس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس روح میں جو پرواز کی طاقت پیدا ہوتی ہے اور جب پرواز کی طاقت پیدا ہوتی ہے تو پھر کیسے کیسے بعض دفعہ اثرارِ الٰہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس آدمی تک پہنچاتا ہے تو میں اکثر علامہ کا جو شعر پڑھتا ہوں نا کہ جب عشق سکاتا ہے آدابِ خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرارِ شہان شاہی تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں اس طرف جانا تو یہ جو ایک یہ مہینہ ہے شعبان کا یہ بڑا اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ایسے مہینے میں اطاف فرمائے ہیں اور دوسرے رمضان کا جو ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پر عمل کر سکیں صلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقی محمد والی و سعبی اجمعین رحمتک اللہ